لیکن پلیس جنمن کنٹنٹ کے ساتھ کام کریں ویڈیو کمپائل کر کے مت ڈالیں کوئی ویڈیو پسان نہیں آتی تو اس کو ڈلیٹ مت کریں پرائیوٹ کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویڈیو پہ شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ چینل کلیس سے منیٹائز ہو گیا ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سبسکرائبر تو ماشاءاللہ چھ خاصے ہیں تو ابھی منیٹائز کیوں ہوئے تو اگر آپ نے یوٹیوب کا کریئر ابھی سٹارٹ کیا ہے یا آپ فیچر میں سوچ رہے ہیں کہ یوٹیوب سٹارٹ کریں گے اور اس کو ذریعہ معاش بنائیں گے تو یہ چار سے پانچ منٹ کی ویڈیو ضرور سنیے گا یہ آپ کے بہت کام آنے والی ہے میرے ساتھ کیا ہوا تیس باتیس ہزار سبسکرائبر ہونے کے باوجود میں نے اتنی لیٹ ارننگ کیوں سٹارٹ کی یا میں نے کون سی غلطیاں کی یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی نا تو یہ دو سے چار منٹ دیئے گئے آپ کے میرا خیال ہے کہ آپ کے دو سے تین سال بچا سکتے ہیں ایم شور ویڈیو سننے کے بعد آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں کہ جوٹ بول رہا ہوں اگر میں سچ بول رہا ہوا اور ویڈیو آپ کے لیے بینیفیش ثابت ہوئی تو مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے سوائے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل نوٹفکیشن کال پہ کر دیجئے گا تاکہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں پھر آپ کو میری کوئی ویڈیو دیکھنے کی ضرورت پڑ جائے ناظرین میں نے آج سے تقریباً کوئی ڈیڑھ دو سال پہلے یہ چینل کو سٹارٹ کیا میں جس جگہ جوب کرتا تھا وہاں پہ کافی میری ملاقات کلیبرٹیز کے ساتھ رہتی تھی پہلے میں نے موٹیویشنل چینل بنایا جب شو بیز انڈسٹری کے لوگوں سے میری ملاقات ہونا شروع ہوئی تو پھر مجھے کونٹنٹ اپنا بدلنا پڑا میں نے کہا یار کن لوگوں سے بھی ملاقات رہتی ہے تو کیوں نہ یہ چینل بنا لوں اب ڈیلی بیسس پہ ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو سکتی تھی اس وجہ سے پھر میں نے بیچ میں ڈراما ریویوز جو آنا کو سٹارٹ کر دیا جب ڈراما ریویوز ابھی مین کونٹنٹ میرا جو وہ ڈراما ریویوز کا ہے جب ڈراما ریویوز میں ریگولر نہیں کرتا تھا تو میں نے کہا کیا جب میرا چینل منٹائز ہوا میری آرگینک واش ٹائم آرگینک میرا سبسکرائیبر تھے ماشاءاللہ مجھے ترقی ملی یوٹیوب آلو نے میری بات کو سمجھا اور مجھے سپورٹ کیا اور پہت جلد میرا چینل جو آنا منٹائز ہو گیا تھا لالچ بری بلا ہے میں ایک چیز کو اکسپٹ کرتا ہوں کہ مجھے تھوڑی سی لالچ ہوگی کے ویوز زیادہ آئے جلدی آئے میں نے کہا کیا اب یہ مین گلتی ہے اگر میں آپ کو پوری سٹوری سناؤں تو ویڈیو میرا خیال ہے تقریبا کوئی ایک گھنٹہ کر جائے گی تو میں مقتصر آپ کو دو دن گلتیاں بتانے لگا ہوں یہ آپ کو یوٹیوب پہ نہیں کرنی اگر تو آپ یہی گلتیاں کریں گے تو میرا کچھ نہیں جائے گا پھر وہی آل ہوگا جو میں نے محنت کر لی ہر کوئی محنت نہیں کرتا اتنی میں نے کیا کیا جب مجھے لالچ پڑ گی میں نے جو کانٹنٹ ہے وہ ریلز وغیرہ انسٹاگرام سے لینی شروع کر دی میری ایک ریلز جیانون جو ہے نا میں بھی شہزاد صاحبہ کی ابھی وہ میں نے وہ بھی شاہی ڈیلیٹ کر دی ہوئی ہے میں نے وہ آئی تھی سینما میں جہاں پہ میں جوب کرتا وہاں پہ آئیں وہاں پہ انہوں نے آکے اپنی پرفارمس ان کی میں نے پندرہ بیچیکنگ کی ریکارڈ کی اور شاہٹ پہ ڈال دی وہ ڈھائی تین ملین چل دی مجھے اتنا اس چیز کا چسکہ پڑا کہ یار یہ تو بڑا آسان کام ہے جب یہ ڈیلی پرفارمسز لائی پرفارمسز مجھے نہیں ملتی تھی میں دیکھ پاتا تھا یہاں سلیبٹیز نہیں آتے تھے تو میں نے کہا کیا جی کہ میں نے پھر اس کو انسٹاگرام سے ریلز لے کہ اس کو کمپائل کر کے ایڈٹ کر کے کمپائل کر کے تو میں نے اس کو ڈالنا شروع کر دی ہے شاٹ پہ اب ویڈیو بڑی وہ راکٹ کے طرح اوپر جاتی تھی لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ یوٹیوب کے خلاف آپ کا وائس آور ہونا چاہیے یہاں ایک چیز تو آپ کی اپنی ہونی چاہیے ویڈیو یا وائس آور دونوں میں سے ایک وائس یا ویڈیو تو میں دونوں چیزیں ادھر سے کمپائل کرتا میوزک یوٹیوب لیبریری سے لگاتا تھا اور میری ویڈیو جو راکٹ کے راو پر جاتی تھی لیکن یوٹیوب نے پکڑ لیا اس نے چینل کو ڈی مونیٹائز کر دیا پھر میں نے ان سے بات چیت کی تھوڑا سا ڈیل کر کے میں نے پھر مونیٹائز انہوں نے کہا جی پھر یہ غلطی نہ کریں آپ یہ چیز سے بعد آجیں ہم آپ کو چینل مونیٹائز کر دیتے ہیں انہوں نے پھر کر دیا میں نے کہا کہ ان کے پاس کوئی ٹھو سبوت ہوتا ہے انہوں نے میرا چینل سوری پھر مونیٹائز ہو گیا کیونکہ انہوں نے کہا اب تیسری دفعہ ہم نے آپ کی غلطی پکڑی تو ہم آپ کو چینل ریمنیٹ کر دیں گے اب میری جیسے نا سوئی فس جاتی ہے وہ فس گی میں نے اسی چینل کو مونیٹائز کروانا تھا اب ہوا یہ کہ پھر میں نے دوسری دفعہ ڈی مونیٹائز ہوا تو میں بات کو سبج گیا میں نے ساری ویڈیو جو ہے نا وہ ڈیلیٹ کر دی جو بھی کمپائل کر کے نان جنرمن کانٹینٹ تھا اس کو سارا ڈیلیٹ کی ہے میں نے کہا اپنی آپ ڈالنی ہے جو بھی ڈالنی ہے اس کے علاوہ میں کوئی نہیں ڈالوں گا لیکن جب میں نے ویڈیو ڈیلیٹ کی تو سارا واش ٹائم وہ گر گیا تو وہ سبسکرائبر تو نہیں جاتے ویڈیو ڈیلیٹ کرنے سے لیکن واش ٹائم جو ہے وہ آپ کا شاید چلے جاتا ہے وہ میرا بھی سارا واش ٹائم چلا گیا یقین کریں کہ جب آپ ویڈیو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں جب آپ واش ٹائم آپ کا چلا جاتا آپ بڑا ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر میں نے جو محنت کی میں آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ یہ غلطی کی کہ میں نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی دوسری غلطی میں نے یہ کی کہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنی نہیں چاہیئے تھی کیونکہ یوٹیوب کہتا ہے کہ اگر آپ ویڈیو ڈیلیٹ کرتے ہیں تو ظاہری سی بہت سے آپ کی ریچ گر جاتی ہے تو مجھے ان باتوں کا پتہ نہیں تھا پرائیوٹ کر دے اگر آپ کو ویڈیو کو ضرورت نہیں ہے لیکن اس کو ڈیلیٹ نہ کریں یہ ساری چیزیں میں کرتا ہے جب میں نے میرا چینل بالکل ڈیڈ ہو گیا مجھے بڑے لوگ انہیں کہا کہ یہ چھوڑ دو یہ ٹھیک نہیں ہے یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے لیکن میں نے ان کی بات کو نہیں مانا کیونکہ میری سوئی بھسی ہوئی تھی میں نے اس کو مونیٹائز کروانا تھا دوبارہ لیکن میں نے میند جتنے کی یا آپ سوچ بھی نہیں سکتے میرا خیال ہے کہ ہنڈرڈ میں سے نائنٹین نائن پرسنٹ یا نائنٹین ایٹ پرسنٹ لوگ بھاگ جاتے ہیں دو پرسنٹ ایک دو پرسنٹ لوگ میرے جیسے سنکی ہوتے ہیں جو لگے رہتے ہیں اسی دھنمے کے کام یہاں بھی کرنی ہے تو اسی پریٹ فارم پر کرنی ہے تو میں اسی دھنمے لگا رہا کہ نہیں میں نے اسی کو مونیٹائز کروانا تو وہ الحمدللہ آج ہو گیا لیکن پلیس جنمن کانٹینٹ کے ساتھ کام کریں ویڈیو کمپائل کر کے مت ڈالیں کوئی ویڈیو پسند نہیں آتی تو اس کو ڈلیٹ مت کریں پرائیوٹ کر دیں یہ دو چار گلتی ہیں ان کو تھوڑا سا مدد سے رکھ کے چلیں تو میرا خیال ہے اب میں نے مونیٹائز کیا تو یوٹیوب کی پالسی کافی جو ہے تو آپ بھی محنت سے کام کریں کرتے رہیں یہ میری گرنٹیا کہ ایک دن آپ کو کامیابی ضرور ملے گی ویڈیو پسند آئے تو پھر سے گزارشہ کے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹرکشن کو ہالوے کریں تاکہ آپ میری مزے مزے کی ڈراما ریویوز کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ملتے کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ